تھوڑی سی نیازی صاحب کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں کہ پہلی ملاقات یاد ہے آپ کو کس طرح سے ہوئی تھی نیازی صاحب سے نیازی صاحب سے پہلے میری بالکل ملاقات نہیں تھی میں کوئٹا بلوچتان ہائی کورٹ سے یہاں پر آیا تھا اور سپریم کورٹ میں الیویٹ ہوا تھا یہ فیبری دوہزار کی بات ہے کچھ دنوں کے بعد اس وقت میں چیپ جیسے بھی نہیں تھا میں جیج تھا اور دوسرے بینچے میں بھی بیٹھا کرتا تھا کیونکہ میں سینئر نہیں تھا پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے بینچ بھی ملنا شروع ہو گیا تو نیازی صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ ایک شخص ہے دوسرے تیسرے دن آدمی کچھ لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے ایک عادی کوئی پیٹیشن جب کوئی چل رہی ہے یہ آ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے اپنے کلیک سے پوچھا جو کہ یہاں کے تھے میں نے کہا یہ ایڈوکیٹ ہے میں نے کہا یہ ایڈوکیٹ تو نہیں ہے ہم نے تو کبھی ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے دیکھا نہیں میں نے کہا یہ کون ہیں پھر یہ دور دور جب باتیں پتا چلیں انہوں نے کہا کہ یہ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن میں انٹریسٹ لینے کے لیے پبلکوں پرو بونوں کام کرتے ہیں پھر میں نے ذرا پتا کروایا اپنے سٹاف سے میں نے کہا ان کے کوئی ایسے ویسے کیسز انہیں کہا سر ان کی بہت سے پٹیشن ہیں کیسز ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ اکثر انٹریسٹ لیتے ہیں اور ان کیسز کی پیروی بھی کرتے ہیں تو مجھے ذرا تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے بھی اور پھر جج جب میں بنا تھا مجھے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن میں بڑا خود بھی شوق تھا پھر اس کی وجہ سے میری ان کی ذرا انٹیمیسی بڑھ گئی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پھر پٹیشنے لے کر آتے رہے سو موٹے ان کے کیسز پر ہم نے بہت سے لیے خاص طور پر جو ہائی پروفائل کیسز تھے جس میں نیشنل انٹریسٹ ہوتا تھا جس میں جو ہے نا اس ملک کی انٹریسٹ کی باتیں ہوتی تھی وہ تمام جتنے بھی کیسز تھے جوڈیشی کی انڈیمپینڈنس کے لیے کیا ہوتا تھا انیازم چاہیز کے کچھ میسنگ پرسنز کے کچھ کیسز جب چل رہے تھے نا ایک دن دیکھا جی نیازی صاحب ایک پٹیشن لے کر کھڑیں میں نے کہا جی یہ ذرا بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور پیچھے ان کے کافی لوگ بھی تھے جو کہ یہاں پر جو اس زمانے میں اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ جی وہ ہمارے لوگ جو ہیں نا میسنگز ہیں یہ وہ تو اس کے بعد پھر میری آجتہ آجتہ ان کے ساتھ انٹیمیسی بڑھ گئی لیکن جب نائنٹھ مارچ آیا جب ہمارا انکونٹر ہوا جوڈیشی کا سارا اس وقت کے حکومت سے یہ پٹیشن لے کر آئے اور ان کی وہ پٹیشن یہ تھی کہ یہ جوڈیشی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف آپ ریفرنس نہیں بیج سکتے ہیں آپ اس کو واپس لیں اور وہ میں رکھا جو پٹیشن ساری ڈسپوز آف ہوئی تھی ان میں نیازی صاحب کی پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی ہے اور وہ جو ہمیں رلیم ملا تھا اور پٹیشنیں تو بہت تھی ایک ان کی نیازی صاحب کی بھی اس میں پٹیشن تھی اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد جب سیکنڈ اس کا فیشل ہماری اس کا مومنٹ کا چلا پھر تو نیازی صاحب دامے درمے سخنے ہمارے ساتھ تھے میڈیا یہ جو روز ہے پھر ہمارا یہ پاکستان ہے یہ پیٹراؤٹس ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جو ریشی کی جو ہماری مومنٹ چلتی تھی اس سے زیادہ کسی اور اخبار میں نہیں خبریں چلتی تھی اس میں ہیڈ لائن لگتے تھے جلسے جروسوں کی خبریں چلتی تھی وہ بڑی پھر ہمیں پیجرائی ہوئی مطلب کہ نیازی صاحب نے اپنے ذمہ داریاں پوری کی یہ تو نیازی صاحب کے ساتھ اس لیے کہ نیازی صاحب ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے آپ نیازی صاحب کو ایزے کسی مطلب میڈیا گروپ کا ہیڈ نہ سمجھیں نیازی صاحب میں فہم و فراست ہے نیازی صاحب اپنا کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس میں کوئی ان کی ذات کا انٹریسٹ نہیں ہوتا اس ملک کا اور اس ملک کے اکثر جب یہ بات کرتے ہیں اب پرسو چوز بھی کوئی پروگرام کر رہے تھا میں نے سکھا بھی میں نے کہا آپ نے بہت سخت باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی میں کیا کروں اس ملک کی اس ٹیم پر ریکوائرمنٹ ضروری ہے اگر میں آج یہ کروں گا تو میں پھر جو ہے نا شاید کنجوسی سے اور بخالت سے کام لے رہا ہوں